ون سٹی ڈیوالپرز کی ایک اور شاندار پیشکش جہانگیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے آبادی کے بیچوں بیچ گاؤں سے لگا ہوا ونچر فیگس صرف پانچ ہزار روپے نکیہ آسان اقصاد پر ڈہلی میں بی آرے سے ملچی کے قویتہ کی پولٹیکل سرگرمیوں میں اضافہ بھکتوں کی پارٹی بی جے پی کے خلاف مہیم ہے جاری سینئر پولٹیشن سیتہ رامیہ چوری سے کی ہے ملاقات اور ملک کی تازہ سیاسی صورتحال پر کی بات چیت جی ہاں تلنگانہ سیٹ کے چیف نسٹر کیسی آر کی دختر و بی آرے سے پارٹی کی ایمل چی کے قویتہ ان دنوں ڈہلی میں خیام پذیر ہے اور وہاں ملک بھر میں خواتین کو 33 پرسنٹ ریزرویشن کے لیے مدہ بھی اٹھا چکی ہے اور بھکتوں کی پارٹی بی جے پی کے خلاف میں اپنی پولٹیکلی جنگ میں شدت بھی لا رہی ہے اور ملک کے تمام سیکیولر لیڈر سے وقف وقف سے ملاقاتیں کرتے ہوئے بات چیت بھی کر رہی ہے جنہوں نے سی پی آئی ایم کے نائشنل جنرل سیکریٹری سیتہ رامیہ چوری سے وہاں ملاقات کی اور ملک کی خواتین کو 33 پرسنٹ ریزرویشن دلانے میں مدی گورنیمٹ کے خلاف پولٹیکلی فائٹ کرنے میں مدد کرنے کی اپیل بھی کی ہے اور بی آر ایس پارٹی کی ایمیل سی کے قویتہ وہاں رہتے ہوئے بی جے پی گورنیمٹ پر مسلسل دباؤ بھی ڈالیں گی مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ بی جے پی گورنیمٹ کی طرف سے انہیں کس طرح سے جواب دیا جاتا ہے کیونکہ بی آر ایس ایمیل سی کے قویتہ مدی گورنیمٹ کی پولچس پر فل فائرنگ کر رہی ہے ویسے بھی وہاں لکھ کر اس قیم معاملے میں گیارہ مارچ کو وہ ایڈی اوفیشلز کے سامنے حاضر ہونے والی ہے جس کا ریزلٹ کیا آیا سکتا ہے بہت جلد پتہ بھی چل جائے گا جس پر کیا کہنا ہے آپ سب کا کومنٹ باکس میں ضرور جواب دینا ویسے بھی تلنگانہ کے سبھی مسلمان قویتہ میڈم کو یہاں کے بارہ پرسنٹ ریزرویشن کا مسئلہ بھی یاد دلا رہے ہیں کیونکہ سپریٹ تلنگانہ بننے کے بعد کیسی آر صاحب نے پہلے الیکشن میں ہی وعدہ کیا تھا کہ اس وقت الیکشن کے فوری بعد وہ بارہ پرسنٹ ریزرویشن دے دیں گے جو اب تک بھی نہیں ہوا حالانکہ اب جاریہ سال تیسری بار یہاں تلنگانہ میں الیکشن ہونے والے ہیں بیرو ریپورٹ آر ایس نیوز حیدر آباد ناظرین میری آپ تمام سے گزارش ہیں کہ آپ ضرور اپنی مسنون رائے کمنٹس کے ذریعے دیں اور جو حضرات اسے کیبل پر دیکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ضرور آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی مکی ٹی و چینل کو فالو کریں اس قبر کو پیش کرنے میں تاؤن کیا ہے مسکتی ڈیری پروڈیکٹ کوٹلا علیجہ حیدر آباد